کرکٹ لورز آج کل بہت زیادہ کرکٹ کے تجسوس میں کہ پاکستان انڈیا میں کھیلنے جائے گا ورڈ کپ نہیں جائے گا اور کیا پاکستان اگر جہتا ہے تو کیا انڈیا آئے گا یہ شے کپ کھیلنے پاکستان میں یا نہیں آئے گا تو یہ تو بھئی دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جائے اور وہ بھی پاکستان میں آ جائے کرکٹ کے ثروب پاکستان انڈیا کے حالات اور تعلقات دوبارہ سے بہتر ہو جائیں اس سے پہلے ہم کرتے ہیں انڈیا اور پاکستانی ٹیم کا کمپیریزن تو آئیے دیکھتے ہیں کون کی ٹیم ہے زیادہ تگریح انڈیا یا پاکستان سٹار کر ناظرین ویسے تو پاکستان اور بھارت دونوں ہی اپنے اپنے کھیلوں کے میدان میں خاصی نمائی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اگر بات ہو کرکٹ کی تو دونوں ممالک میں کرکٹ کے کرونوں دیوانے موجود ہیں انڈیا میں تو عربوں ہیں بھئی ہر بندہ ہے انڈیا میں تو کرکٹ یہ دو عرب لوگ دیوانے ہوتے ہیں تقریبا صرف انڈیا پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جانے والا میچ پوری دنیا کے شائقین کو اپنی طرف مائل کرتا ہے تو ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں دونوں ممالک کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان کمپیریزن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کونسی ٹیم دوسرے سے بہتر ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہماری اور بھی ویڈیوز آپ سے گزارش ہوئے ضرور یہ ویڈیو کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو دونوں ممالک کے ٹیسٹ ریکارڈز کی پاکستان نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز 1952 میں بھارت کے خلاف کیا پاکستان نے آج تک 441 میچ کھیلے جن میں سے 145 جیتے اور 134 میچ ہارے ہیں پاکستان نے 441 میں سے 162 میچز کو ڈرا کیا ہے لیکن پاکستان کی ویننگ پرسنٹیج 32.90 ہے پاکستان کی سب سے زیادہ سکور 765 جبکہ سب سے کم سکور 49 ہے اب بات کرتے ہیں بھارت نے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز 1932 میں انگلینڈ کے خلاف کیا بھارت نے آج تک 563 میچز کھیلے ہیں جن میں سے 168 جیتے اور 178 ہارے ہیں اور 220 میچز ڈرا ہوئے ہیں اور بھارت کی پرسنٹیج کم ہے اور پاکستان سے 29.90 ہے جلیں یار اسی جیز میں تو جیت گئی گیا سے بھارت کا سب سے ہائی سکور 769 اور سب سے کم سکور چھوٹس ہے دونوں ہی کام ہیں پاکستان اور بھارت نے اب تک ان کم چاوٹس کھیلے ہیں جن میں سے 12 میچ پاکستان نے اور 9 میچ بھارت نے جیتے ہیں اور 38 میچ ڈرا ہوئے ہیں یعنی پاکستان نے بھارت کو زیادہ بار ہرایا ہے پاکستان کی آئی سی سی کی کرنٹ رینکنگ 6 جبکہ بھارت کی دو ہے اب ایک نظر دونوں ٹیمز کے او ڈی آئی کریئر پر بھی ڈالتے ہیں دوستو پاکستان نے اپنا پہلا میچ 1973 میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلا آج تک پاکستان نے 936 میچز کھیلے جن میں سے 490 میچ جیتے ہیں اور 417 میچ ہارے ہیں پاکستان کی وننگ پرسنٹیج 54 ہے جبکہ پاکستان نے دو میچ گاؤ کیے اور 20 میچز بینہ کسی نتیجہ کے رہے پاکستان کا سب سے زیادہ سکور 399 اور سب سے کم سکور 43 سکور نظرین بھارت نے اپنا اوڈی آئی کریئر کا آغاز 1974 کو انگلینڈ کے خلاف کیا آج تک بھارت نے کل 1008 میچز کھیلے ہیں جن میں سے 526 میچ جیتے اور 432 میچ ہارے بھارت کی وننگ پرسنٹیج 54 اشاریہ پچاسی ہے ان کی پاکستان کتنی جی پاکستان کی ملتا ہے اشاریہ میں کام میں آج تک نو میچ ڈراؤ اور 41 میچ میں ابھی بتا چلے گا کون زیادہ پاوری سے زیادہ سکور جب اوڈی آئی میں پاکستان انڈیا کا بیٹ دن ہوگا مجھے لگتا ہے انڈیا تکڑا ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان 132 میچز کھیلے گئے ہیں جن میں سے 73 میچز پاکستان نے اور پچپن میچز بھارت نے جیتے پاکستان جیت گیا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس ریس میں پاکستان بھارت سے کافی آگے ہے پاکستان کا ICC رینک 4 اور بھارت کا رینک 3 ہے اب بات ہو جائے موڈرن ڈے کرکٹ یعنی T20 کرکٹ کی پاکستان آج تک ایک سو اٹھاسی میچز کھیل چکا ہے جن میں سے ایک سو سولہ میچز جیتے چونسٹھ میچز ہارے اور تین میچز ڈراؤ ہوئے جبکہ پانچ میچز بنا کسی نتیجے کے رہے پاکستان نے سب سے زیادہ سکور 232 کیا اور سب سے کم سکور 74 ہے بھارت نے بھی اپنے T20 کریئر کا آغاز 2006 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کیا بھارت نے آج تک ایک سو چوہتر میچز کھیلے جن میں سے ایک سو گیارہ میچز جیتے پچپن میچز ہارے اور تین میچز ڈراؤ ہوئے بھارت کے بنا نتیجے والے میچز کی تداد بھی پانچ ہے بھارت نے سب سے زیادہ رن اس کے لئے اچھے جانکاری اس کے لئے لائک لاغیمنت ہے جن میں سے سات میچ بھارت اور دو میچ پاکستان نے جیتے پاکستان کی آئی سی سی رینکنگ میں پوزیشن تین صرف نو میچز ہوئے اور یہ ہوئے مجھلے کہ ورلڈ کپ میں ویسے نہیں ہوئے ورلڈ کپ میں انڈیا جیت جاتا ہے بھارت نے مجھلے مجھلے پاکستان نے تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں چالیس مجھلے جن میں سے چوبیس مجھلے پندرہ مجھلے ایک مجھلے پاکستان نے دوہزار نو میں ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا بھارت نے تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں 38 میچ کھیلے جن میں سے 23 میچ جیتے تیرا ہارے اور ایک میچ بنا کسی نتیجے کے رہا بھارت نے بھی 2007 کا ورڈ کپ اپنے نام کیا اس کے علاوہ پاکستان نے ایک بار سیمپین ٹروفی اور دو بار ایشیا کپ جیت چکا ہے جبکہ بھارت نے اس کے مقابلے میں دو بار سیمپین ٹروفی اور سات بار ایشیا کپ جیت چکا ہے دوستو اب اگر بات کریں دونوں ممالک کے سب سے مایا ناز کھلاڑیوں کی تو بھارت کے پاس بہت سے نامی گرامی کھلاڑی کھلاڑی سچن ٹنڈولکر سورف گنگولی پرندر سہواگ انیل کمبلے اور راہل ٹریوٹ جیسے لیجنڈ شامل ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان بھی بہت سے لیجنڈ کے ساتھ بھارت سے پیچھے نہیں ہیں پاکستان میں سوئنگ کے سلطان سے لے کر بہت وقت تک سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ رکھنے والے بیٹسمن شامل ہیں انیس سو پچاسی کے بعد پاکستان میں بہت سے مایناز کھلاڑی شامل ہوئے جن میں عمران خان وسیم اکرم وقار یونس سعید انور شویب اختر شاہد افریدی اور شویب ملک شامل ہیں تو دوستو آپ کو کون سا کھلاڑی زیادہ بزنگ ہے یہ ان کے رشتے دارہ مجھے لگتا ہے اس کے شامل کر دیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو کافی ایسے پیارہ رہے ہیں ضرور یا لائک کر و سبسکرائب کرو ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ نے بہت ہی مطلب اچھا ایک کمپیریزن کیا ہے چھوٹی سی ویڈیو میں میں سمجھتا ہوں کہ دریاں کو کوزے میں بند کیا ہے بلکل شورٹ شورٹ بتا کے اور صحیح کمپیریزن تھا انڈیا پاکستان برابر برابر ہی جا رہے تھے اور یار ایک چیز جو میں چاہوں گا کہ انڈیا پاکستان کی کرکٹ بہال ہونے چاہیے اور اس چیز میں میں بلکل بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ہی پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہتا اس کے بیچے وہ جو بھی ریزن دیں یہ سب کچھ چھوٹ گیا نا انڈیا اور پاکستان کو آپس میں کرکٹ کھیلنے چاہیے ٹھیک ہے انڈیا تو پاکستان سے نہ کھیل کی بھی پیسے کمال لیتا ہے لیکن ایک جو فینز کو مزہ آئے گا وہ میں دیکھنے کا باقی باتیں بھول جائیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیررس اسٹرک کی باتیں کرتے ہیں آن تک وات کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان یہ کرکٹ میں یار اس چیز کو سیاست کو پیچھے رہنے دیں صرف کرکٹ کو آگے لے کے سپورٹ کریں اور فینز کو بھی تاکہ مزہ یہ میچ بغیرہ دیکھنے کا اور ہم لوگی جوائے کر سکیں بلکہ اس سے بھی آگے جائیں کرکٹ کو ہم یوز کریں ہمارے آپس کی جو تعلق آتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا تو امید کرتے ہیں کہ اس طرح فیوچر میں ہوگا کرکٹ اور ملکوں کو ایک ساتھ لے کے آئے گی تو یار اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے یہ ایک کمپیریزن پسند آیا ہے تو یہ کاوش دیجئی پرو فیکٹس یوٹیوب چینل کی تو یار اگر آپ پرو فیکٹس کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں ملے گا وہاں سے جائیے اور پرو فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو بغیرہ لائک کیجئے اور ان کی مزید ویڈیو دیکھئے تو اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک آیا ہے تو اس کا مطلب آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہے پھر جائے ویڈیو کو لائک کریں اور وہی ریکشن کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اس نئی ویڈیو میں گوڑ بائی